گرافک ڈیزائننگ میں کرییٹیوٹی کیسے لے کے آئے بہت سا رسپنٹس کا یہ کسٹن ہوتا ہے کہ سار ہم گرافک ڈیزائننگ سیکھ چکے ہیں ہم لوگوز بھی بنا رہے ہیں ہم فلائر بھی بنا رہے ہیں ہم بلانٹ ڈیزائن کے پریکٹس کر رہے ہیں لیکن ہمارے ڈیزائنز میں کرییٹیوٹی نہیں آ رہے ہیں اس میں کونسی ایسی ٹپس ان ٹکس ہیں جن کو ہم فالو کریں تو ہمارے اندر کرییٹیوٹی آئے گی یا ہمارے ڈیزائنز کرییٹیوٹی نظر آئیں گے تو آئیے آج کس وڈیو میں ہم بات کریں گے ایسا گرافک ڈیزائنر آپ خود کو کس طرح کرییٹیوٹی کر سکتے ہیں میرے کونسی ایسی سٹیپس ہیں جن کو میں فالو کر کے ڈیزائنز کو کرییٹیوٹیوٹی کرتا ہوں تو سب سے پہلے ایک کس کوئنٹ ذہن میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے سب ہی مخلوق سے آپ کو اعلیٰ طرح بنایا ہے کیونکہ آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے برینڈ سوامنگ آپ کر سکتے ہیں چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں پھر اپنی تھنکنگ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں آل رائٹ اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈیجیٹل سکلز کی لائک گرافک ڈیزائنگ سے ہم ہارٹ کے ویڈیو ریڈنگ کی بات کریں یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں یا 3D پروڈکٹ انیویشن کی بات کریں جو بھی آپ سکلز سکتے ہیں کرییٹیوٹی آپ کو لازمی چاہیے کیونکہ جب تک آپ کے کام میں کریٹیوٹی نہیں آئے گی کلائنٹ آپ کو زیادہ پے نہیں کرے گا تو کریٹیوٹی کیسے لے کے ہیں گرافک ڈیزائنگ میں میں سب سے ملے سٹوڈنگ کو یہ کہتا ہوں کہ انسپائریشن اینڈ موٹیویشن انسپائریشن بہت ایمپورٹن چیز ہے آپ ڈیفرنٹ ویب سائٹس وزٹ کرو پینٹریس وزٹ کرو بیہانس وزٹ کرو ڈیپل وزٹ کرو گوگل پہ جا کے سرچ کریں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سوشل پریٹ فارمز ہیں ان کو جا کے آپ وزٹ کریں ڈیزائنز دیکھیں لوگوں نے کیسے اپنے ڈیزائنز کو پریزنٹ کیا ہوگا ہے فارمز کیسے یوز کیے گئے ہیں کلرز کمبینیشن کیا ہے اس کے ساتھ سوڈنٹس صرف آپ سوشلی اس چیز کو اپنے تک لیمیٹیڈ نہ رکھیں آپ نیچر کو بھی دیکھیں دیکھیں کہ کلر کمبینیشن کیا چال رہا ہے نیچر میں چی طرح اگر آپ ڈیفرنٹ بیلنگز کو دیکھیں کہ لوگوں نے آرکیٹیکچر جو بیلنگز ہیں اس میں کیسے انہیں کلرز کمبینیشن یوز کیے گئے ہیں لائک اگر بات کریں گری کلر کی تو آج کل بہت سازا گری کلر یوز کیا ہے گری کلر کی ڈیفرنٹ شیڈز ہیں ایک کنٹرانس بنتا ہے کنٹیمنیٹڈ کلرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم انسپائریشن کے مزید بات کریں تو ٹریبلنگ میں کیا تو آپ سب لوگ ٹریبل کیا کریں اٹلیس مہینے میں ایک دو بار آپ ٹریبلنگ لازمی کریں ٹریبلنگ سے بھی آپ ٹریبلنگ اٹسلف ایک کیا ہے آپ کے پاس آپ کی موٹیویشن کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ جب ڈیفرنٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہاں کی نیچر اور وہاں کی نیچر میں کیا فرق ہے کیونکہ جب آپ اپنے ایڈوائرمنٹ سے باہر جاتے ہیں تو دیفنیٹلی بہت در چیزیں اس پہ امپیکٹ کرتی ہیں اب وہ آقا سر بھی انسان پہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم انسپائریشن کی بات کریں تو اس میں کیا آ سکتا ہے بڑے شروعوں میں آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کسی مال میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ مال کی ارکیٹیکچر ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو کوئی آڈیا پک ہو جائے اسی طرح اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں جا دیں تو ہو سکتا ہے ریسٹورنٹ میں آپ کو وہاں کا لوگو پسند آجائے اس میں کوئی ایک کی ایلیمنٹ آپ پک کر لیں ٹھیک ہے تو انسپائریشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ جس کو آپ نے فالو کرنا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کریٹیوٹی لے کے آنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں آپ کا ایکسپیلینس بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دو مہینے کی میں نے گرافک سیکھ لی اب آپ خود کو بہت زیادہ کریٹیو کہہ لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے that's not possible کیونکہ میں اگر 6 سال سے گرافک کر رہا ہوں تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یار مجھے مزید ایمپورومنٹ چاہیے کیونکہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے اوکے ہر گزرتا ہوا دن آپ کی لائف میں ایک چینج لے کے آتا ہے خمیشہ ہوت کو اپ ڈیٹ کریں اسی طرح آپ نے ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے ٹرینڈ میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ٹرینڈ میں کیا چیز چلی بھی یار یہ ڈیزائننگ میں کون کون سے پونٹ ہیں جو ٹرینڈی پونٹ یوز کر رہے ہیں لوگ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا ڈیزائن پبلک میں جانے کے قابل ہے یعنی ہے اس کے لیے آپ نے سیلف برینڈنگ کرنی ہے سیلف برینڈنگ میں آپ کو لائک سوشل پیٹ فارم پر سیلف برینڈنگ کر رہے ہیں اس میں فیس بک انسٹاگرام ٹک ٹاک وٹس ایپ یا پھر اگر آپ یوٹیوب کر رہے ہیں تو وہاں پہ اپنی ڈیزائنز کو پریزنٹ کریں پریزنٹ کرنے کے بعد آڈینس سے اس چیز کا فیڈبیک لیں کہ ہمارے ڈیزائنز میں کس چیز کی کمی ہے لوگ بھی آپ کے ڈیزائن کو دیکھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے ڈیزائن میں یہ چیز لیگ کر یہ یہاں سے الائیمنٹ میں یہ ایشو ہے یہ یہ فونٹ کا مسئلہ یہ یہ کلرر کا مدیشن کا مسئلہ ہے تو آپ نے کمپیٹیشن میں جانا ہے لوگوں کے درمیان اپنے ڈیزائن کو پریزنٹ کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ گرافک زیننگ میں کریٹیوڈی کیسے لے کے آتا ہے تو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے برینسپرومنگ اور مائنڈ پلیننگ آپ اپنی سوچ کو لیمیٹیڈ نہ رکھیں ایک باؤنڈری تک نہ رکھیں سوچ کو لیمیٹیڈ رکھنے سے آپ کیا ہو آپ کا مائنڈ ایک ہر تک لیمٹیڈ ہو جائے گا کہ میں نے صرف ان دس پونٹس میں جسٹ کام کرنا ہے اس کے بعد میرا اور کوئی کام نہیں ہے یا میں نے کیا آگے موگ نہیں کرنا یاد رکھیں جس گرافک ایک بہت بڑی دنیا ہے اور اس میں بہت ساری برانچیز ہیں آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں ہر فیلڈ کا ایک اپنا کوپ ہے اور میں ہاں پہ سار امرانل دینا کی بات پورٹ پر ہوئے تو انہیں کہا تھا کہ وہ بندے کا خود کا ہوتا ہے ٹھیک ہے فیلڈ جو بھی ہے ساری فیلڈ اچھی ہے ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے سکلز آپ کے اندر ہیں آپ نے ہی سکل کو آگے لے کے جانا ہے آپ نے ریسورسز لے کے آنے تو اس چیز پر بانڈ نہیں ہونا کہ نہیں یار گرافک یا اگر آپ ہزار امریلہ میرے پاس ہزار میں سے ایک امریلہ کا کلر کیا ہے ریڈ تو دور سے بندہ آتے ہوئے اس کو پیچان لے گا یہ ریڈ آئی کیچی ہے ہزار میں سے ایک کلر یونیک ہوگا تو ایز برینڈ کلائے گا برینڈ یونیک آئیڈیا یونیک کونسیپ برینڈنگ کے لیے دیفنیٹلی آپ کو برینڈ سٹرومنگ کرنی پڑے گی اس کے ساتھ آپ کو مائنڈ کرنی پڑے گی آپ کا سکیچنگ پروسیس اس کے بعد ریسرچ پروسیس ٹھیک ہے ٹارگٹ آرڈینس کو انڈیسٹینڈ کرنا بزنس کے اوبجیکٹیو کو انڈیسٹینڈ کرنا تھیم کو سمجھنا وائس گرین آپ تھیم کو فالو نہیں کرتے تو میں یہ بارہ چیز کے ہی ہے کہ ہمیشہ تھیم کو فالو کریں اور تھیم کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے لوگوں سے جو آپ جب بھی آپ کو ڈیزائن بناؤ ڈیزائن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دو گھنٹے ریسرچ پر ریسرچ کے لیے آپ پانچ دس ویب سائٹ سامنے رکھو اس کے علاوہ جتنے بھی پورپولیو ویب سائٹ ہیں بیہانس بریبل پلکر آل رائٹ لنکڈین ان سب پلیٹ کیور سرچ کر لائک اگر لوگو سرچ کروں گا اب ڈیفرنٹ کٹیگریز کے لوگو آپ کے سامنے ہوں گے آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ میں کون سا لوگو سکیچنگ کرنی ہے سکیچنگ پانچ شئے کون سکیچ کرو اس کے بعد ایک کون سا کرنا ہے سا کرنے کے بعد آپ نے کون سا کرنے آئی اس کو ڈیجیٹر کریں کرنے کے بعد دیں بلیک ڈوائٹ ویڈیشن دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے برینڈ کے اوبجیکٹی مشن یا ٹون کی بہا آپ اس میں کلرز دینے ہیں یہ سارا پرسس آپ پھالو کریں گے تو اپنے دیزائن میں ایک چیز کہتا ہوں کہ کی کری اگر کوئی نیا ایلیمنٹ ملتا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرو پریزنٹیشن آپ کے مائنڈ میں آتی کہ اس طرح پریزنٹ کرو آپ چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گرافک سمجھنے لگ جو کہ گرافک میں ہوتی کی تو یہاں تک تھی آپ کی موٹیویشن بھی ملی ہے اور انسپاریشن بھی مل گئی ہے یہ کچھ کی پوائنٹ جو میں کہ آپ کو سبسکرائب کر لیں ملتے پھر ویڈیو میں ملتے کچھ کچھ یا سپسکرائب